بسم اللہ الرحمن الرحیم باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاس کا گودہ لگا لو بال مضبوط ہو جائیں گے ذہنی کام کرنے سے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان آ جاتے ہیں ایک لیمو کا رس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں پیاس کی حالت میں پانی کو گھونڈ گھونڈ کر کے پیئیں ایک دم سے ہرگز نہ پیئیں انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو جراسیم سے پاک کرتا ہے پھل کو چھوڑی سے ٹکڑے کرنے کے بجائے داتوں سے کھانے میں زیادہ بہتری ہے خجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ جراسیم کا خاتمہ ہو جائے بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شواؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے کالی مرچ کو لینا عادت بنا لیں دل کے دورے سے بچے رہیں گے سیپ کو کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے رات کو الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا کچھے چاول چبا کر کھانے سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے چائے کی کسرت سے اونٹ کالے ہو جاتے ہیں حسد کرنے والے بلڈ پیشر کے مریض بن جاتے ہیں کیلے کا شیک کمزوری کا بہترین علاج ہے دبلے پن سے پریشان ہو تو انجیر پر شہد لگا کر چاٹ لو دودھ میں کالا زیرہ ڈال کر کھانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے چہل قدمی سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں نوے فیصد کام کرتی ہے بیس سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں لیمو کی استعمال سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور جگر کی کمزوری کم ہو جاتی ہے مہواری کے پہلے ہی دن ایک چمچ شہد پانی میں ملا کر پینے سے درد کم ہو گا روزانہ رات کو تین خجوریں گرم دودھ میں کھا لینے سے کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی اوٹ کی چربی کھانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دات میں درد ہوتا ہے تو آئس کریم کھائیں بچے ہوئے چاولوں کو بھینکے نہیں ابلے ہوئے چاولوں کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں ایک چمچ آئل ایک چمچ لیمو کا رس اور آدھا کب دہی شامل کر کے بالوں میں لگائیں اور بال لمبے گھنے چمکدار ہو جائیں گے اور بلکل سیدھے اور سلکی نظر آئیں گے ناف میں تیل لگانا جسم کی سستی کائلے اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے کھانا کھانے کی بعد کلوجی ملا پانی پیا جائے تو مٹاپہ ختم ہو جاتا ہے دہی کے استعمال سے میدہ داقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے پیاس کے ارک کو روئی میں بھیگو کر کوئی دیر ناک پر رکھ کر زور زور سے سانس لیں تو ذکام ختم ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے بالوں میں رگڑیں کہ اس کا رز بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اس کو دو گھنٹے تک لگا رہنے دیں پھر نیم کے پتوں کو پانی میں اُبالیں اور اس پانی سے دھولیں احتیاط یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے جوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں چمکا جائے گی اور سفید بال کالے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں کھانے کے دوران ہسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے ٹیمارٹر چیرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے بیچینی ہو تو یوگا کریں تھکے ہوئے ہوں تو کوئی دیر سویں پریشان ہو تو ورزش کریں سوچ ہاوی ہو جائے اسے لکھیں اسٹریس ہو تو ووک کریں سردد ہو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں زیادہ غصہ ہو تو کچھ پڑھ لیں سستی ہو تو فون کم استعمال کریں آلو بخارہ خون کی کمی فوراں دور کرتا ہے سیب ہائی بلڈ پیسچر کے مریضیوں کے لیے لا جواب ٹوٹکا ہے گرمی کے سردد میں اس کا استعمال بہت مفید ہے دھوب سے رنگ کالا ہو جائے تو ایک ٹیمارٹر کاٹ کر اس پر تھوڑی سی حلدی چھڑک لیں پھر اسے اپنے چیرے پر ملیں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں بگلوں کی بوہ دور کرنے کے لیے سرکے میں روئی ڈبو کر بگلوں میں لگائیں دل کی تھڑکن بڑھتی ہوئے تو سوتے وقت تھنڈے پانی میں پیر بھی گوئے پشاپ کرتے وقت باتیں گنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بڑھے ہوئے سوہجنہ کے تیل سے روزانہ مالش کریں ہپس اگر بڑھ جاتے ہیں تو اس کے سوہجنہ کے تیل کی مالش کریں ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں بھیس کے دور میں تین خجور کے دانے ڈال کر پیئیں روزانہ ایک انچ قد لمبا ہو جائے گا انگور کا شربت اور طاقت بڑھاتا ہے تربوس کا شربت پٹھوں کو طاقت دیتا ہے دل کے وال بند ہوں اجوہ خجور کی گھٹلی کھاؤ کمزوری زیادہ ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھاؤ پشاپ بند ہو جائے تو الٹا لیٹ کر کمر کھجاؤ کالی بغلوں کو سفید کنا ہے تو لیمو پر میٹھا سوڈا ڈال کر رگڑو گھٹنے اور کمر میں درد ہوتو ایلویرہ حلوہ بنا کر کھاؤ جو بندہ بیس سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ ایسے بندے پر ستر سال میں بڑھا پانا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچھا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں غائب ہو جائے گی گھٹنے کا جوز بیس منٹ کے اندر استعمال کرنے پھر یہ اپنی غزائیت کھو دیتا ہے برف کا زیادہ استعمال لینے سے میدے کو کمزور اور ٹائ فائٹ کا موجب ہوتا ہے جامن کی خوشگٹلیاں پیس کر ہر روز تین ماشا سادہ پانی سے کھانے سے شگر ختم ہو جاتی ہے آیت کی گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے ساملہ چہرہ دو جیسا سفید ہو جائے گا بکرہ ایت سے دس سے پندرہ دن پہلے فریچ کی سفائی کر لیں فریچ کو مکمل طور پر ساف کرنے کے بعد ایک چھوٹی پیالی میں میٹھا سوڈا ڈال کر فریچ کے اندر رکھ دیں اور لیمو کو بیچ سے آدھا کر کے اس کے ٹکڑے اوپر نیچے فریچ اور فریزر میں رکھیں تاکہ گوشت کی مہک فریزر سے نہ آئے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معلج کے مشورے کے بغیر مت کریں یہ سب عام معلومات کے لیے ہے استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں شکریہ